انسانی طاقتوں کی بات کر رہے تھے انسان کی وہ طاقت جس سے وہ ترقیہ سکا سکتا ہے اس پر بات کر رہے تھے جس طرح انسان اس میں نصر کی آلہ میں بہت غلط اقدام اٹھا سکتا ہے اور وہ نصر صاحب کو نصر کرتا ہے پورے کون کو نصر کرتا ہے سامیت کا نصر ہے تو آج ہم پہلی سے بات کر رہے ہیں پاٹوں میں تو انسانی ان طاقتوں کا استعمال میں سب سے اہم بات ہے دریکشن درست سمت کا تائیو جب تک نہیں ہوگا ان طاقتوں کا استعمال میں فیٹا ہوگا اور درست سمت پہ چلتے ہوئے یہ طاقتیں خود مخود چار ہو جاتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لئے ایک نیت آنے ہی آگے ہیں آپ کو کام کرنے کے جوش آ جاتا ہے اور یاد کہ جب درست سمت پہ آپ ہوتے ہیں تو ان طاقتوں کو استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو کھانا اور پینا کھول جاتا ہے پھر آپ کو کھے بھی بھول جاتا ہے پھر آپ کو ہر طرح دنیا سے ایک اپنا تعلق ہو کے اپنی اس مشہن پر مکمل کام کرتے ہیں لیکن اگر خدا مخواستہ آپ کی سمت صحیح نہیں ہے اور جیسا کہ اس کی مثال میں قدیتا ہوں کہ کچھ لوگ جب وہ کام آتے ہیں درشن کے مریض بنتے ہیں اور وہ تنقید کے سامن کار رہی ہوتے ہیں تو وہ کونسا قدم اٹھاتا ہے وہ اٹھاتا ہے کہ وہ جوری شروع کرنے کام کا جوری کرتے ہیں جوری کا کام کرتے ہیں لاکھیں مارتے ہیں کیا کہ وہ جوہ کے لئے ہیں اس لیے کہ وہ اس سے پیسہ کٹھا کریں گے اور کاروبار کریں گے یہ درست سمت نہیں ہے اور اس کی ضرور پانتا ہے جو یہ وراثتہ ایک متخب کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کی نصیحاتی پاوراں آپ کو لے جاتا ہے اور آپ خانتا کرتے ہیں آپ دیر بھی کام کرتے ہیں آپ اس کی برمیلت بھی کرتے ہیں لیکن اس لیے کہاں ہوتا ہے نوی فیصد لوگ تو جیب میں چلے جاتے ہیں پیچھے دس فیصد میں سے پانچ فیصد تو وہ ہیں جو اپنے موکر موجودہ حالات جو میری ہی تھی اس سے ہٹ کر بہت زیادہ غریب ہو جاتے ہیں اور رکشے چلا لیتے ہیں رڑی لگا لی غریب غریب ہو جاتے ہیں اور پانچ وہ ہیں جو اس حال کو بردار چنکا سکتے ہیں ان کی خیالوں میں کار ہی تھی گھوٹی ہی تھی بنگلے سے مگر کیونکہ وہ سب کچھ ہاتھ بیٹھے آپ لوگوں کو سامنا نہیں کر سکتے اور وہ بے گفت بے گفت بے گفت ہی کیا کرتے ہیں خود گفت ہی کر دیتے ہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اندر کی تابتوں کا غلط استعمال جو لوگ کرتے ہیں وہ اس وقت آپ وہ پاور پہ ہوتے ہیں ایک پیٹ پہ ہوتے ہیں جب آپ خانسی کے پاس جانے کے لیے جو تابت استعمال کرتے ہیں اگر ہی بے گفت سمجھے جو جوئی سے ہار یا ہر طرح سے ہار ٹھکا ہے پر خود کو ہروں کو نہ سمجھے اور وہ یہ سمجھے کہ اپنی ایک موقع خود کو دینا چاہیے اور یہ جو طاقت خود کو خودکشی کرنے کے لیے دے رہا ہے وہ اس طاقت کو اپنے کمیان پر لگائے کہ وہ دنیا کا بہت بڑے اتزار بن جاتا ہے تو اس لیے آپ نے ان لوگوں میں جو ہم بات کر رہے ہیں ان کا آپ کو پڑھتے رہتے ہیں آپ جیل میں جائیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ طاقت کا صحیح استعمال تابع ہوگا کہ جب تک آپ اس کی اوپر درست سمت پر چلیں اور میند کر گیاں رہنے کر دیں تو آپ نے آپ کو کمیان کیلئے اپنے آپ کو بڑا آدمی بنانے کیلئے میند کیلئے بگنوں کا مس ہوچئے کھاروں کا مس ہوچئے فرحل آپ یہ سوچئے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کی کیا قوالیٹی ہے آپ کی کیسا صلاحیت ہے اور آپ لوگوں کو کیا کچھ کرتے دکھا سکتے ہیں آپ دنیا کے لیے کیا بان سکتے ہیں تو یا پیشیر بڑا چاہے طوفانوں سے آپ کے لڑائیں اور سمندری لہروں سے جھگڑا کریں ملاہوں کو چھوڑیں اور تہر کی سمندر کو پاک کریں یعنی آپ کو مزمائیں چیزوں کو مت ازمائیں لوگوں کو مت ازمائیں یہ طاقت جو آپ کے اندر ہے یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر آپ کی پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے اس سے زیادہ اس طاقت کی پاور ہے جو آپ کے اندر مجھد ہے جس سے آپ کو اتنی بڑا کر سکتا ہے ہٹیلر نے اس کو بڑا لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں بتا ہٹیلر نے کہا کیا لیکن ہٹیلر نے بھی جو پاور استعمال کی تھی اس کو ابھی پیچھے اس نے اینل پاور لگائی تھی آپ سے بڑا درست نہیں تھی اس نے انسانوں کو مانا شروع کر دیا اس نے آپ نے آپ کو بڑا بلانے کے لیے انسانوں کو خطر کرنے شروع کر دیا اور فطرہ فساشن کر دیا جو کہ بہت صورت نتابل قبول ہے کسی کو مال کے کسی کا فطرہ فساشن کرنا کے لوگوں کو تباہ کر دی جو کبھیا بھی آپ آسل کرنا چاہتے ہیں وہ درست سمت نہیں ہے درست سمت یہ ہے کہ آپ لوگ خود کریں لوگوں کو اٹھائیں لوگوں کو سہارا دیں جب آپ لوگوں کو سہارا دیں گے لوگوں کو خدمت کریں گے آپ نے ان سے لوگوں کو فائدہ دیں گے تب جاتی یہ انر پاور جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگی اور جس سے آپ شہر دھر میں بلکہ آپ آپ نے پورے پخستان میں ایک انقلاب لاسکتے ہیں تو آج کے این ٹاپک دیکھنے آپ کو پسان رہے ہوگا یہ انر طاپک کے باتے جو آپ نے سنا ہے اس کو آپ نے زہنشین کیے مزید ٹاپک اس کے لیے آپ کے لیے آئیں گے ان کو پر بھی غور کریں غور کرنے سے آپ سے کہاں یہ بھی مائل ہو جائے آپ بخص پڑھیں آپ یہ ڈی کرنے لگے آپ کبھی بھی مائل نفسیات اچھے ہی بڑھ سکتے مائل نفسیات بڑھنے کے لیے کسی ڈیلی کی ضرورت نہیں مائل نفسیات بڑھنے کے لیے سب سے پہلے ساپ دل کی ضرورت ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کو مخلص ہونا اور مشاہدات و غور فکر کرنا میڈیٹیشن is the first step to get an education تو اپنے ایڈیوکیشن اس کے لیے تو غور فکر کریں تو ہمارا خیال کی گا انشاءاللہ تو ہمارا خیال کی ضرورت ہے